اب یہ کہنا کہ نہرو پارٹیشن چاہتے تھے جنا نہیں چاہتے تھے ہماری ٹیکسٹ بکس میں پھر یہ لکھ دینا چاہیے نا کہ پاکستان کے فاؤنڈر نہرو تھے جنا نہیں تھے جس پر اس طرح بھی نہیں آ پاتے شکیل صاحب یہ بحث نہیں ہو رہی شکیل صاحب پاکستان کی پہلی دفعہ بات جنا صاحب نے نہیں کی پھر آپ تاریخ کو اگر ہم اس طرف چل پڑے تو یہ سارا وقت گزر جائے گا میں کتابوں کے حوالے دوں گا کہ ایٹین ایٹی سیون میں کس نے کہا کس نے انیس سو سولہ میں کہا کہ یہ والا حصہ پاکستان ہونا چاہیے کس نے انیس سو تیس میں کہا تو یہ ایک لمبی سٹوری ہے میں اس پر بحث نہیں کر رہا کہ پاکستان کہا کہا قائد عظم محمد علی جنا نے قرارداد لاہور پاس کی تھی قرارداد پاکستان جو تھی وہ ہندوستان کے اخبارات نے اس کو کہا تھا کہ یہ قرارداد پاکستان ہے اور اس سے پہلے اس موضوع کے اوپر مختلف لوگ بات کر چکے تھے متعدد بات اس کے اوپر چیزیں لکھی جا چکی تھی لوگوں نے قرارداد پیش کر دی تھی اپنی اپنی میٹنگوں کے اندر مثلا علاباد کا جو خطبہ علامہ اقبال صاحب کا اس کے اندر انہوں نے یہ شمالی مغربی پاکستان کی جو ریاستیں ہیں شمال ہندوستان کی اس کو پاکستان کی شکل دے دی تھی تو یہ میں بحث نہیں کر رہا میں آج کی بات آپ سے صرف یہ کر رہا ہوں کہ آج ہم دو ہزار تیس میں بیٹھے ہوئے ہیں آج کے مسائل یہ ہیں کہ پاکستان اور انڈیا دونوں ان خصے میں شامل ہو گئے ہیں جہاں انوائرمنٹ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور اس انوائرمنٹ کے مسئلے کو اس وقت تک کابو نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ ہندوستان اور پاکستان مل کر اس کے اوپر کام نہیں کریں گے آئی اگری ویڈیو مہدی صاحب ہم تھوڑا سا موضوع سے ہٹ رہے ہیں یہ شاید ریپٹیشن کر رہے ہیں سر گزارش سن لے نا سر گزارش سن لے کہ ہمارے ہاں تو ٹیکسٹ بکس ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ سر سید جو تھے نا وہ دو قومی نظریہ کے بانی تھے ہم وہاں سے تاریخ شروع کرتے ہیں اور اگر کسی ہندو نے یہ کہا بھی کہ بھئی ان کی ڈیویجن ہونی چاہیے تو وہ ہندو منورٹی میں تھے مجورٹی جو پارٹی تھی کانگریس تھی کانگریس نے کبھی پارٹیشن کی حمایت نہیں کی وہ تو اس کے مخالف تھے اور دو قومی نظریہ کا نعرہ جناہ صاحب نے لگایا مسلم لیگ نے لگایا آج بھی ہماری ٹیکسٹ بکس جو ہیں بھری پڑی ہیں دو قومی نظریہ کی تاریخ سے میں شکیل صاحب دو قومی نظریہ کا حامل ہوں میں کوئی اس کو نگٹ نہیں کر رہا میں نہیں کہہ رہا کہ دو قومی نظریہ ولد تھا میں نے تو آپ سے صرف عرض کی ہے کہ دیکھئے ہر ایک کی اپنی اپنی رائے ہو سکتا ہے لیاقت علی خان صاحب نے یہ کہا ہو سردار شوکر سے میں تو نہیں تھا وہاں پہ انہوں نے کہا ہو کہ یار ایک ہیدر آباد جیسی دکن جیسی سٹیٹ لے کر میں کشمیر جیسی سٹیٹ لے لوں لیکن کافزوں کے اندر جو ہمارے پاس چیزیں آئیں ہیں اس میں یہ نہیں ہیں اس میں تو یہ ہے کہ کشمیر کا مسئلہ انڈیا لے کر گیا اور جونہ گڑ کا مسئلہ پاکستان لے کر گیا ہیدر آباد دکن بیچ میں ہے ہی نہیں کیا وجہ تھی کہ اتنی بڑی جو اتنی امیر سٹیٹ تھی جو دنیا کی امیر پرین سٹیٹ تھی دنیا میں وہ پیسے لگا رہی تھی انگلینڈ والوں کو بھی وہ اٹھا کے لے کے جا رہی تھی کیا وجہ تھی کہ اس کو لیٹر کوئی نہیں گیا وہاں پر یونائٹی اس لیے کہ سب کو پتا تھا کہ یہ اندوستان کے درمیان میں جگہ آ گئی ہے اس کے اوپر اب آپ اپنی اجارہ داری نہیں کر سکتے یہ آپ کے ملک کا حصہ نہیں بن سکتا دیکھیں میں تو اس بات کا بھی قائل ہوں کہ قائد عظم محمد علی جنہ مشرقی پاکستان کو پہلے دن سے ایک الیدہ سٹیٹ کے طور پر دیکھنا چاہتے تھے لیکن مشرقی پاکستان کی لیڈرشپ نے قائد عظم محمد علی جنہ کو مجبور کیا کہ نہیں ہم یونائٹ رہ سکتے ہیں بلکہ قائد عظم محمد علی جنہ اس خیالات کو رکھتے تھے ذہن میں اور وہ اتنے ویجنری آدمی تھے کہ وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ اس کا اکھٹا رہنا ممکن نہیں ہوگا اس طرح دو ملکوں کا جس کے درمیان میں ایک ایسا ملک ہو جس کا یہ خیال ہو کہ یہ دونوں حصے بنیادی طور پر میرے ملک کے حصے ہیں یہ مجھ سے چھین کر دو الیدہ ملک بنا دیے گئے ہیں تو ایسے دو ملکوں کا رہنا لیکن اس کے باوجود قائد عظم علی محمد علی جنہ نے کمپرومائز کیا انہوں نے ان کی بات کو مان لیا کہ ٹھیک ہے ہم دونوں ملک لے کے چلتے ہیں لیکن کیا ہوا نہیں چل سکے چوبیس سال کے بعد دو ملک الیدہ الیدہ ہو گئے لیکن ہمارا یہ آج کا موضوع نہیں ہے آج کا موضوع صرف ہمارا یہ ہے کیا ہندوستان اور پاکستان قریب آئے بغیر دوستی کیے بغیر یہ خطہ آگے بڑھ سکے گا اس خطے کے جو مسائل ہیں وہ کم ہو سکیں گے یہاں جو گربت کا ایک بہت بڑا مسئلہ اس پورے خطے میں مجود ہے کیا وہ بہتر ہو سکتا ہے کیا ہم بھی چین کی طرح اسی کرون لوگوں کو گربت کی لکیر سے اٹھا کر اوپر لے کے جا سکتے ہیں تو یہ ساری جو صورتحال ہے اس کے اندر جو پرابلمز ہیں ان کو کیسے ہم نے سالف کرنا ہے یہ ہے اصل میں ہمارا سوال اور ان پرابلمز میں سے ایک بڑی پرابلم جو ہے وہ کشمیر کی شکل میں ہے اب اس کشمیر کی شکل میں ہم دونوں ملک کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں کیا اس کو کارپٹ کے نیچے کر کر ہم بڑھ سکتے ہیں یا کھلے دل سے ہمیں ماننا پڑے گا کہ ہمیں اس کو حل کرنا ہے اور اس کے حل نہ ہونے کے باوجود جو بڑے مسائل مو کھول کے کھڑے ہو گئے ہیں ان کو کیسے ہم کم سے کم کر سکتے ہیں کیسے ریزولف کر سکتے ہیں کیا اکٹوبر کے مئیے میں لاہور میں اسکولوں کو اور کالجوں کو بند کرنا پڑے گا یہاں کے ویدر کی وجہ سے یہاں کے سموک کی وجہ سے کیا ہم ہر روز یہ دیکھا کریں گے کہ دنیا کا علودہ ترین شہر ایک دن دیلی ہوگا اور ایک دن لاہور ہوگا کیا ہم ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں کیا یہ بار بار کسی جگہ پہ بارش اچانک تین سو چار سو میلی میٹر ہو جائے گی کہ جناب رین برس ہو گئے کیا ہم ان چیزوں سے باہر نکل سکتے ہیں کیا ہم اپنے پانی کے جو زخائر ہیں ان کو محفوظ بنا سکتے ہیں تو میں تو اس طرح آنے کی آپ سے بات کر رہا ہوں اچھا میدی صاحب بات یہ ہے نا آپ نے کہا کہ آپ دو قومی نظریہ کے حامی ہیں تو کیا دو قومی نظریہ اب بھی ویلڈ ہے اور اگر یہ اس وقت بھی ویلڈ تھا تو پھر ساڑھے تین کروڑ مسلمانوں کو خلیکو زمان تو کہتے ہیں چار کروڑ مسلمانوں کو بے یارو مددگار انڈیا میں چھوڑ دیا گیا جب سے ان سے نعرے لگوائے گئے پاکستان کے حق میں پارٹیشن کے حق میں دو قومی نظریہ کی سپورٹ انہوں نے کی اوورویلمنگ لیک کی تو کیا وہ ٹونیشن تھیری جو ہے وہ اس وقت بھی ویلڈ تھی اور پھر ان کو یہاں کیوں نہ لائیا گیا ان لوگوں کو آپ نے کہا کہ جناس صاحب چاہ رہے تھے کہ مشرقی پاکستان جو ہے بنگال جو ہے وہ ایک الگ ملک بنے ایک سٹیج پہ انہوں نے ضرور کہا لیکن پھر انہوں نے بنگالی زبان پہ بھی ایک ایسی بات کی تھی جس سے بنگالی بپھر گئے انہوں نے انگریزی میں جا کے اعلان کیا تھا کہ اردو اور اردو الون سٹیٹ لینگویج آف پاکستان تو اگر وہ ویجنری ہوتے تو پھر اس طرح کی بات نہیں کرتے یہی تو ویجنری ہونے کا ثبوت ہے یہی تو ویجنری ہونے کا ثبوت ہے اردو کی بات کر کے اگر وہ خانگال کی بات کر دیتے تو پھر مسائل میں بہت تیزی سے بڑھنا تھا انہوں نے اردو کی بات کر کے ہوا صرف یہ ہے کہ ہماری بڑی لیڈرشپ لیاقت علی خان صاحب کے بعد زندہ نہیں رہی اس لیے چیزوں کو جس طرح کنٹرول کرنا تھا وہ نہیں ہو سکی ہندوستان کو یہ ایڈوانٹیج ہوا کہ نیرو صاحب جو ہیں وہ سکسٹیز تک ان کے ملکے ان کے ملکے وزیر آزم رہے جو ایک بہت قداور شخصیت تھے برے صغیر کے اندر ہماری پرابلم یہ ہوئی کہ قائد آزم صاحب بھی چلے گئے اور پھر لیاقت علی خان صاحب بھی چلے گئے ہمارے پاس وہ تاورنگ شخصیات کی کمی ہو گئی مسلم لیگ کے اندر پھر ہم نے بھی وہی کیا کہ ہم نے بھی بنگال کے اندر جو ہے اصلاحات کر دی ذریعی اصلاحات کر دی جس کی وجہ سے جو مسلم لیگ کی لیڈرشپ تھی جو مسلم لیگ کو جوڑے ہوئے وہاں کے لوگ تھے طاقتور لوگ وہ تتر بتر ہو گئے اور ان کی جگہ پر وہاں پر ایک نئی صورت آل ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ہم یہاں نہیں کر سکے یہاں ذریعی اصلاحات نہ ہو سکی جس کی وجہ سے وہاں تو ہو گئی وہاں جکتو فرنٹ اوپر آ گیا اور مسلم لیگ جو تھی وہ بیٹھ گئی نور الامین صاحب ایک دو لوگ صرف جیت سکے لیکن یہاں پر سیچویشن بالکل تو یہ ایک بہت لمبا سبجیکٹ ہو جائے گا اگر ہم اس پر ریس چھو کر دیں گے میں اس لیے صرف ایڈیا پاکستان پر رہنا چاہوں جی نہیں میں تھوڑا سا اس پر گزارش کر دوں کہ ہم یہ کہتے ہیں جی کہ یہاں پر لینڈ ریفارم نہ ہو سکی کیوں نہ ہو سکی اس پر بھی ہمیں جانا چاہیے کہ پنجاب کا سر پنجاب کا سر پنجاب کا تو میں اس پر بھی گفتگو کروں گا آپ سے جی پنجاب کا جی میں میں کوسچن کرلوں پنجاب کا سب سے بڑا جو لینڈ لارڈ تھا افتخار ممدوٹ اس کو کس نے چیف منسٹر بنایا جناہ صاحب نے بنایا نا جناہ صاحب انسٹرکشن دے دیتے کہ بھئی لینڈ ریفارمز ہوں گی میاں افتخار الدین جو لینڈ ریفارمز چاہ رہے تھے وہ تو دھائی تین مہینے تک بھی برداشت نہ کیے گئے اور ان کو اسطیفہ دینا پڑ گیا پنجاب کی کیبنٹ سے تو یہ بھی ایک ریکارڈ کا حصہ اور آپ نے سر یہ کہا اس لیے کہ وہ ریفارمز چاہتے تھے اور ہماری رولنگ ایلیڈ نہیں چاہتی تھی کہ ریفارمز ہوں اب آپ نے خود سوال کا جواب دے دیا اس میں قائد عظم محمد علی جنہ قائد عظم محمد علی جنہ کو اگر اگلے پندرہ سال مل جاتے نہروں کی طرح تو یہاں بھی سچویشن بلکل بدل جانی تھی یہاں بھی چیزوں نے بدل جانا تھا پھر وہ لیڈرشپ جو ہمیں وراستر ملی تھی مسلم لیگ کو یونینس پارٹی کی شکل میں اس یونینس پارٹی کو پھر کنٹرول کرنا اور سب کچھ کرنا آسان ہو مثلا نائنٹین تھرٹی سیون کے الیکشن میں مسلم لیگ کیا جیتی تھی پنجاب سے مجھے بتائیے آپ تو مسلم لیگ کی جڑے جو تھی وہ اس طرح مجود نہیں تھی یونینس پارٹی پنجاب کی سطح پہ یونینس پارٹی تھی اور سینٹر کی سطح پہ مسلم لیگ کو سپورٹ کر رہی تھی پھر یونینس پارٹی کے لوگ تو یہ ریفارمز نہ ہونے کی وجہ قائدیازم محمد علی جنہ نہیں تھے یہ انٹرنل ایشو تھا اور انٹرنل ایشو جو تھا اس کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکا لیکن اگر قائدیازم محمد علی جنہ پندرہ سال اور زندہ رہ جاتے تو یہ جو مسائل تھے یہ باتدریج حال ہونا شروع ہو جاتے اور ان میں کم ہی آ جاتی جیسے ہندوستان کے اندر باتدریج چیزوں کے اندر بے کریانا شروع ہو مہدی صاحب وہاں پہ تو اس کی جو لیڈرشپ تھی اس کا ویژن کلیر تھا جنہ صاحب کا مسلم لیگ کا ویژن کلیر نہیں تھا انیس سو بیالیس میں انیس سو بیالیس میں ملک برکت علی نے یہ لکھا جنہ صاحب کو کہ اگر آپ سیریس ہیں پارٹیشن کے حوالے سے تو اس پہ کمیٹیاں بنائیے کچھ ہومورک کیجئے اور عاشق حسین بٹالوی ڈاکٹر عاشق حسین بٹالوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جنہ صاحب نے اس خط کا جواب تک دینا مناسب نہ سمجھا تو یہ جو باتیں ہیں نا یہ آپ کو پلاننگ پہلے کرنی پڑتی ہے اور جنہ صاحب نے یہ کہا تھا سر سن لے فلیز جنہ صاحب نے جنہ صاحب نے جنہ صاحب کی ٹیموں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا اور جنہ صاحب کی ٹیمیں بھی جو تھی وہ ان تمام میٹرز کو دیکھ رہے تھیں میں نام بھی بتانے کے لیے تیار ہوں کہ کون لوگ کیا کام کر رہے تھے لیکن ہوا یہ کہ جس وقت پاکستان بنا تو جنہ صاحب تو جمعہ جمعہ آٹھ دن بھی زندہ نہیں رہ سکے تو سچریشن ساری جو تھی وہ بگڑ گئی لیاقت علی خان صاحب ایک بڑا نام تھے لیکن لیاقت علی خان صاحب کو بھی اس وقت کی علیٹ نے پسند نہیں کیا اور وہ اپنی کونسیچونسی بھی اتفاق سے تو وہ کناچی کا بھی ایک مسئلہ شروع ہو گیا جس کی وجہ سے وہ مارے گئے اور جب وہ مارے گئے تو نیچے جو سچریشن تھی تو پھر کسی کے کنٹول میں ہی نہیں تھی آپ کے غلام محمد صاحب جو تھے وہ صرف چند سالوں کے بعد اس ملک کے حاکم وقت بن گئے جن کی کوئی مسلم لیگ اور کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں تھا وہ ایک آئی سی ایس آفیسر تھے وہ وہاں سے آئے وے بندے تھے لیکن وہ وہاں پہ لگ گئے اس کے بعد انہوں نے اپنے دور میں ایوب خان صاحب کو اور سکندر مرزا کو لا کے کیبنٹ میں بٹھا دیا پھر سکندر مرزا تو یہ ایک لمبی سٹوری ہو جائے گی ایک لمبا مسئلہ ہو جائے گا ہم دوبارہ واپس آتے ہیں ہندوستان اور پاکستان اگر اپنے معاملات کو بیٹر نہیں کریں گے تو جو میرے کل کو بچے ہوں گے آپ کے بچے ہیں وہ مزید ورس زندگی گزاریں گے اس خطے کے اندر ہندوستان کی تمام ترقی اور اس کے باوجود جو اس وقت وہ کلیم کر رہا ہے یا ہوئی بھی ہے اس کے باوجود آج والے دن تک ہندوستان کے اندر جو گربت اور پاورٹی ہے وہ اسی حالت میں مجود ہے جب یہ پیسے نہیں بھی تھے ہندوستان کے پاس تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر اس کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو ہمسائیوں کو بہتر کیے بغیر آپ بہتر نہیں ہو سکتے پریزیڈنٹ شی نے اپنی ایک تقریر میں یہ والی بات گئی کہ ہمارا ویجن یہ ہے کہ ہم اور ہمارے ساتھ نیبرز اور نیبرز کے بعد ان کے نیبرز یہ سب جب تک اوپر کی طرف نہیں جائیں گے تو ایسا یہ نہیں ہو سکتا کہ اکیلا چائنا ہی جو ہے وہ اوپر کی طرف چلا جائے تو اس لیے یہ ہمیں کرنا پڑے گا ہمیں بھی اپنے معاملات کو دیکھنا پڑے گا ری ویزٹ کرنا پڑے گا سیاسی جماعت ایب الیکشن کی آنے والا ہے ان کا بھی آنے والا ہے اپنے منشور پہ دیکھیں اپنے لوگوں کے اندر بیٹھیں ٹیبیٹ کر آئیں کس حد تک ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کیا بات ہمیں کرنی چاہیے صرف ایک جملہ لکھ دینا کون اپنے منشور کے اندر کے کشمیر کا مسئلہ یونائٹی نیشن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ کو اپنے منشور کے اندر کوئی وضاحت دینی پڑے گی کچھ بتانا پڑے گا کہ آپ کے ذہن میں کیا سکیم ہے کس طرح آپ جو ہیں وہ جا کر اگر یونائٹی نیشن سے ہل کرانا چاہتے تو کیا کریں گے آپ جب حکومت میں آئیں گے تو پہلا سٹیپ کیا ہوگا دوسرا سٹیپ کیا ہوگا تو یہ چیزیں ہمیں آگے لے کے جانی پڑے گی ہمیں چیزوں کو بہتر کرنا پڑے گا ورنہ آپ یہ دیکھ لیں پچھلے چند سالوں سے ہندوستان کے اندر جو جو اتنے بڑے خطے کو وہ اپنے فود کے معاملات کو بڑے آسانی سے پورا کر رہا تھا وہاں پہ پر پرابلمز آنا شروع ہو گئی اور ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ پرابلمز بہت بڑھتی جائے گی یہ خطہ جو ہے یہ دو عرب کی تقریباً عبادی کا خطہ ہے دو عرب لوگوں کی خوراک اور ضروریات زندگی اگر ہم آپس میں ایک دوسرے قصہ شیئر کرنا شروع ہو جائیں لوگوں کو ہی پورا نہیں کر سکتے ہیں اور وہ دو عرب ایک ہی زبان بولتے ہیں یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے باقی دنیا میں یورپ سے لے کر کہیں چلے جائیں تھوڑے سے حصے کے بعد زبان بدل جاتی ہے لیکن یہاں پر ابھی آپ نے اردو کی بات کری وہ ایک ایسی زبان ہے کہ آپ نیپال میں بھی بیٹھ کر بات کریں تو وہ آپ سے اردو میں بات کر سکتے ہیں آپ دھاکہ میں بیٹھے ہوں وہاں بھی بات ہوگی دیلی والا بھی کرے گا اسلام آباد والا بھی کرے گا حتیٰ کہ کابل میں بیٹھا ہوا بھی کرے گا تو آپ کو ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے اچھا میری صاحب بیفور وی کنکلوڈ آپ نے ملک غلام محمد کی بات کی کہ وہ مالک بن بیٹھا پاکستان کا تو کوسچن یہ آتا ہے کہ ان کو وزیر خارجہ وزیر خزانہ بنایا کس نے تھا وہ پاکستان کے پہلے فینانس منسٹر تھے اور کہا جاتا تھا کہ جی وہ تو وزرڈ ہیں وہ تو مالیاتی امور کے جادوگر ہیں اور سر ففٹی سکس تک ففٹی سکس میں جا کے ہمارا پہلا آئین بنا اس عرصے میں حسین شہید سوروردی جیسے لیڈر تھے خاجہ نازم الدین تھے چودری محمد علی تھے اور ہم ففٹی فور میں ہماری اسمبلی کو ڈیزولف کیا گیا فرسٹ کنسٹیٹونٹ اسمبلی وہ اتنی ناہل تھی کہ آئین بنانے کی طرف کوئی پیشرفت نہ کر سکی اور حسین شہید سوروردی جیسے مولانا مودودی جیسے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اسلامی آئین بنا ہی نہیں سکتے اور اس نے جو بیسک پرنسپلز کمیٹی کی رپورٹ دی تھی اس پہ جتنا کرٹسزم ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے اور غربت کی جہاں تک بات کیا آپ نے میں کئی فگرز دیکھ رہا تھا کہ گزشتہ پندرہ سولہ سال میں انڈیا میں اکتالیس کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا گیا تو پاکستان میں کیا صورتحال ہے کتنے لوگوں کو غربت سے نکالا گیا اور پاکستان میں لٹرسی ریٹ اتنا کم کیوں ہے فورٹی سیون میں جب یہ دونوں ملک آزاد ہوئے پاکستان کا قیام ہوا تو ہماری لٹرسی ریٹ ایک ہی تھا تقریبا بارہ پرسنٹ تیرہ پرسنٹ تو آج انڈیا کا لٹرسی ریٹ ایٹی پرسنٹ ہے ہمارا جو ہے وہ ساٹھ پہ فسا ہوا ہے بلکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پچھلے آٹھ دس سال میں وہ نیچے گیا ہے تو اس ان چیزوں پہ ہمیں توجہ تھوڑی سی دینی چاہیے اور بھورا سکی رکھنا چاہیے کہ ہماری معیشت کا ہماری دنیا میں کیا حیثیت ہے اس وقت اور ہمیں کیا اپنی فورن پالسی کو ری ڈیریکٹ کرنا چاہیے اس کو پیراڈائم شفٹ کی طرف لانا چاہیے کہ نہیں لانا چاہیے آپ دیکھئے آپ بہت ساری چیزوں کو آپ نے گھڑ گھڑ کر دیا دیکھئے میں نے نہیں کہا کہ انڈیا نے ترقی نہیں کری میں نے نہیں یہ کہا دیکھئے یورپینز اور امریکلز یہ کہتے ہیں کہ انڈیا کے اندر بہت ساری چیزیں فوج ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں وہ نہیں مانتے اس بات کو کیسی فیصد ہے مجھے جرمنی کے ایک بہت بڑے آدمی نے کہا جو اس وقت وہاں سیکٹی خار جائیں چلیں میں بات کرتا ہوں اس نے کہا کہ ہندوستان والے جھوٹ بولتے ہیں یہ جو اپنی وہ پاورٹی لائن اور یہ سب کچھ کہتے ہیں ہم اسے ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا وہ کتنا کہتے ہیں جرمن نے کتنا کہا واضح ہم کریں سپیسیفک بات کریں میں سپیسیفک بات کروں تو مجھے اس نے کوئی فکر نہیں کوٹ کری لیکن اس نے کہا کہ وہاں پر جھوٹ بولا جاتا ہے فوجری کی جاتی ہے وہاں پر یہ جھوٹے فکر آپ کی طرف چلے گئے سر یہ جو ہے نا آپ نے بات کری تو میں نے بات کر دی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الزام ہے نا سر یہ الزام بزارش یہ ہے سر بزارش یہ ہے کہ یہ الزام ہم پہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک لگا چکے ہیں وہ تو آپ سے پرائیوٹ میٹنگ میں کہا نا یا تو پبلکلی وہ کہے نا بات مثلا کیا کہا ہوں انہوں نے یہی کہا کہ فیکٹ جو نا وہ جو ہے فگرز کی فجنگ ہوتی ہے پاکستان میں اچھا یہ یہ کسی آفیشل نے کہا تو آپ مجھے اس کی کوپی بھیجیں اس کا بھی میں آپ کو ثبوت دے دوں گا میں یہ کہہ رہا ہوں جو جرمن نے سر جرمن نے اگر یہ کہا اس جرمن سے کہیں سر پبلکلی کہیں نا وہ یہ بات یہ پبلکلی کہتے ہیں وہ وہ پبلکلی کہتے ہیں کہ میں ان کا شہدار مجھے بتا رہے ہیں وہ پبلکلی یہ بات کہتے ہیں اور وہ نہیں کہتے ابھی کل کی بات ہے کل امریکہ نے رپورٹ جاری کری ہے کہ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ کل کی رپورٹ ہے ان کی آپ کی شہد نظر سے نہیں گزری کہ مسلمانوں کی ایڈوکیشن کہاں لے کر چلے گئے ہیں اندوستان کے اندر ان پہ ظلم کیا ہو رہا ہے یہ کل امریکہ نے رپورٹ جاری کی ہے اس لیے یہ شکیل صاحب یہ ایک اور بات ہو جائے گی ہم فس جائیں گے ایک جگہ پہ جا کے میں نے گلام محمد صاحب کی تعریف تو کی نہیں میں نے کب تھا کہ وہ اچھے آدمی تھے میں نے تو صرف اتنی بات کری کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہوئی آپ نے حسین شہید صور وردی کی بات کری سب بڑے عظیم آدمی تھے بہت اچھے آدمی تھے لیکن ان کا قد قائد عظم محمد علی جتنا نہیں تھا ان کا قد جوال نال نہرو جتنا نہیں تھا وہ حسین شہید صور وردی صاحب پنجاب کے اندر آ کر ایک بڑا جلسہ نہیں کر سکتے تھے وہ یہاں پر آ کر سیٹ نہیں جیت سکتے تھے یہ پرابلم ہو گئی پاکستان کی اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بہت قابل لوگ تھے شاید جتنا قابل شاید اس سے پہلے کوئی نہ آیا ہو لیکن وہ دونوں خطوں کے اندر دونوں طرف اس طرح پاپولر نہیں تھے وہ اس طرح ان کی پوزیشن نہیں تھی جس طرح ہونی چاہیے تھی وہ لوگوں کو کوئی بات کہتے تھے تو لوگ اس طرح اسے ایکسپٹ نہیں کرتے تھے پورا پاکستان جس طرح قائد عظم کی بات کو کر رہے تھے میں یہ عرض کرنے کی آپ سے کوشش کر رہا ہوں میں یہ آپ کو بات کہہ رہا ہوں میں نے یہ ہرگز نہیں کہا میں تو دیکھے کہہ رہا ہوں کہ ہندوستان نے ہم سے بہتر ترقی کر لیا ہندوستان ہم سے آگے نکل گیا ہے ہم مثلا اگر میں اپنے موہ سے کہوں گے نہیں ایسا ہوں تو میں کہتا رہا ہوں اس سے کیا فرق پڑے گا لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ چیزوں کے اندر بہت پیچھے رہ گئے ہیں یا یہ تھے کہ ہمارے بھی کچھ کرائسز ہیں ابھی دوہزار سولہ اور سترہ میں ہم 24 بلین ڈالرز پہ کھڑے تھے یہی بلومبرگ اور یہ سب کہہ رہے تھے کہ پاکستان دوہزار پیٹس میں جو ہے وہ جی ٹوینٹی کے اندر شامل ہونے کے لیے جا رہا ہے تو یہ ایک بڑا ملک ہے اس میں بہت زیادہ توانائی ہے بہت کچھ ہے کبھی کبھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں آپ پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں کبھی آپ آگے کی طرف چلے جاتے ہیں تو ایسا ہونا نہیں چاہیے ایک ڈائریکشن سیٹ ہونی چاہیے اور آگے کی طرف ہی بڑھنا چاہیے لیکن ٹھیک ہے کچھ پرابلمز آ گئیں کچھ مسائل پیدا ہو گئے ہم پیچھے کی طرف چلے گئے لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ پیچھے کی طرف ہی رہیں گے چیزیں جو ہیں وہ بہتر بھی ہوں گے اور انشاءاللہ بہت جلدی بہتر ہوں گی تو مقصد کہنے کا یہ ہے سر کہ دیکھئے ہم اگر ہم صرف اگر یہ سوچتے رہیں گے کہ جو ہندوستان چاہتا ہے ہم بھی وہی کر لے تو ہندوستان کی چاہت تبھی ختم نہیں ہوگی کیونکہ بنیادی طور پر ہندوستان آج بھی یہ چاہتا ہے اور اس کی لیڈرشپ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کوئی ملک نہیں ہے بلکہ یہ ہندوستان کا ایک حصہ ہے وہ ہندوستان کو ایک بڑے ہندوستان کی شکل میں دیکھنا چاہتے ہیں اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اگر آپ ان کے کسی بھی شخص سے ترہیم پر بھی ملاقات کرتے ہیں تو وہ فوراں یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ پاکستان یا بنگلہ دیجھ جو ہے وہ ہندوستان کا حصہ تھا اور دلت پارٹیشن ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی اس چیز سے جب تک اس ویشفل تھنکنگ سے وہ باہر نہیں مکلیں گے یہ مسائل حل نہیں ہو سکیں گے اور اگر یہ مسائل حل نہیں ہوں گے تو نہ ہندوستان کے لئے اچھا ہے نہ پاکستان کے لئے اچھا اچھا مہدی صاحب آپ نے بیچ میں امریکہ کی بات بھی کر دی کہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ میں نے نہیں کہا نہیں نہیں اب میری بات بھی سن لے مہدی صاحب آپ نے ابھی امریکہ کا حوالہ دیا کہ امریکہ نے یہ کہا کہ انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے وہ تعلیم ہی تو اور پر پیچھے رہ گئے ہیں یہ بھی آپ ذرا facts and figures دیکھئے گا کہ انڈیا کے مسلمانوں میں literacy rate جو ہے پاکستان کے مسلمانوں سے زیادہ ہے اور امریکہ جو کچھ پاکستان کے بارے میں کہتا ہے human rights situation کے حوالے سے کہتا ہے جو کچھ جڑا والا میں ہوا اس کے حوالے سے کہتا ہے bless from me law کے حوالے سے کہتا ہے اس کو بھی پیشن نظر رکھئے اور یہ جو figure ہے نا سر figure جو ہے نا let me finish let me finish sir let me finish let me finish i will give you complete chance please finish me let me finish میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ UN کے figures ہیں کہ پچھلے پندرہ سولہ سال میں انڈیا میں اکتالیس کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غربت سے نکالا گیا چائنہ کے figure تو ہم accept کر لیتے ہیں جو وہ کہتے ہیں انڈیا کے figure کو ہم نہیں accept کرتے چاہے وہ UN کے through آئیں اور گزارش یہ ہے سر کہ ہمارے ہاں تو بڑے عرصے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ انڈیا کے مسلمانوں کا جینو سائیڈ ہو رہا ہے بھٹو صاحب نے 1968 میں یہ بات کر دی تھی اور یہ الگ بات کہ جب پاکستان بنا تھا انڈیا آزاد ہوا تو اس وقت انڈیا میں 9.8 9.8% مسلم تھے آج وہ 15% ہیں یعنی اس جینو سائیڈ کے باوجود ان کی تعداد بڑھ رہی ہے تو سر گزارش یہ ہے کہ ہمیں openly accept کرنا چاہیے کہ ہماری کیا کمزوریاں ہیں آج انڈیا کی ایکانومی جو ہے وہ چار ٹریلین کے قریب پہنچ گئی ہے ہماری کہاں ہے وہ 300 سے بھی نیچے جا رہی ہے اور یہ optimism اچھی چیز ہے لیکن optimism کی کوئی basis ہو تو تب ہوتا ہے نا وہ اگر کوئی optimism کی basis نہیں ہے ہماری جو exports ہیں وہ کیا 30 billion سے آگے نہیں بڑھ رہی ہمارا manufacturing sector جو ہے وہ سکڑ رہا ہے اس کے باوجود ہم کہیں کہ جی سب ٹھیک ہو جائے گا تو that is I think unfounded میں نے تو شاکیل صاحب یہ نہیں کہا میں نے نہیں آپ سے یہ کہا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہندوستان کے اندر جب آپ جا کر دیکھتے ہیں نا اور چائنہ میں جا کر دیکھتے ہیں مجھے بار بار چائنہ جانے کا بھی موقع ملا ہے اور ہندوستان بھی لیا ہوں چائنہ میں آپ کو باتدریش تبدیلی نظر آتی ہے ابھی میں last چائنہ میں مئی میں ہو کر آیا ہوں دس دن کے لیے Chinese Foreign Office کی دعویت اور وہاں پر آپ کو نظر آتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایک امارت اور کچھادی ہے جبکہ جب میں ہندوستان میں جاتا ہوں اور ہندوستان کو جا کر دیکھتا ہوں اور جب میں صبح صبح دیلی سے ٹرین میں بیٹھتا ہوں جو امراسر آتی ہے جو ان کی فاسٹس ٹرین ہے تو میں پورے دیلی کو دیکھتا ہوں کہ پورا دیلی جو ہے نا وہ باتھروم نہیں ہے اور وہ اس کے ریلوے لائن کے ساتھ لگاوا ہے مجھے بیجنگ سے لے کر شنگائی تک ایک آدمی بھی نظر نہیں آتا جو بغیر باتھروم کے وہ تو اس لیے مجھے اس کے فرق میں اور اس کے فرق میں نظر آتا ہے کہ بھئی چائنہ کیا کہہ رہا ہے اور انڈیا کیا کہہ رہا ہے یہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں جب میں دیلی کی جامعہ مسجد کے باہر نکل کر آتا ہوں تو مجھے دنیا میں اس طرح کے فقیر کہیں دنیا میں نظر نہیں آتے جیسے جامعہ مسجد کے باہر کھڑے گئے لوگ نظر آتے اور جتنی بڑی تعداد میں مثلا لاہور میں بھی بے شمار فقیر ہے لیکن جو اصل فقیر کی ہم سمجھتے ہیں اس طرح کا فقیر ہمیں دیلی میں نظر آتا ہے پھر جب میں بزار میں پھڑتا ہوں اور میں کہتا ہوں حلدی رام کی مٹھائی کھاؤں گا جہاں عالم کی بادشاہ ہاتھی پر آ کر تھایا کرتا تھا تو وہاں میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ لوگ سائیکل کے اوپر رکشہ چلا رہے ہیں اور لوگ ان کے پیچھے چھے چھے کی تعداد میں بیٹھے ہوئے اور وہ چلے جا رہے ہیں مجھے یہ والی چیزیں بیجنگ میں شگائی میں چندو میں کہیں نظر نہیں آتی تو یہ فرق ہے یہ فرق ہے شکیل صاحب میں ہندوستان کوئی مسئلہ نہیں ہے ذاتی طور پر ہندوستان بڑا کامیاب ہو اور وہ بھی آگے جائے اور ہم بھی آگے جائیں مجھے تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ خطہ جب بھی آگے جا سکتا ہے کہ اگر دونوں ملکوں میں کالک کی کانفرنس ہونی تھی پاکستان میں ہندوستان نے کہا میں نہیں آتا چلے وہ ایک ایک علاق موضوع ہو جائے گا میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں امیری صاحب جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ انڈیا کب گئے تھے اب لاسٹ میں انڈیا لاسٹ کب گیا تھا میں انڈیا لاسٹ گیا ہوں یہ دو ہزار انیس کی شاید بات ہے یا تھا دو ہزار انیس کی کوویٹ سے پہلے تو دو ہزار انیس میں آپ کے علم میں نہیں تھا سر سن لے نا پلیز آپ سے میری بحث ہو رہی ہے کیا میری گزارش سن لے نا گزارش سن لے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے میں نے لاہور ریلوے سٹیشن سے جب پنڈی کی ٹرین پکڑتا ہوں تو میں نے لوگوں کو اس طرح باہر بیٹھے وے صبح کے ٹائم میں نہیں دیکھا جس طرح میں نے دیلی سے امرسہ راتے میں لوگوں کو بیٹھے وے دیکھا ہے وہاں پر ایک عرب بن گئے ہوں کے نئے باشروم مجھے نہیں پتا بنے ہوں گے آپ ٹھیک فرما رہے ہوں گے کہا جا رہا ہے کہ ان کی موویوں میں بھی اس چیز کو دکھایا جاتا ہے زرہ میں مووی سے دور رہتا ہوں تو اس میں بھی دکھایا جاتا ہے لیکن میں نے جو شکلی عملی شکل دیکھی میں آپ کو عملی شکل بتا رہا ہوں میں عملی شکل بتا رہا ہوں لاہور بھی ایک بڑا شہر ہے اور دیلی بھی بڑا شہر ہے لاہور کے اندر میں نے ریوے سٹیشن سے چل کر گجرا والا کے رستے میں نہیں دیکھا کہ اس طرح لوگ پیٹھے ہوئے ہو لیکن وہاں میں نے دیکھا کہ ہزاروں کی قداب میں بلکہ سچی بات ہے پہلے تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ لوگ کیوں پیٹھے ہوئے ہیں اس طرح تو میں نے جب اپنے ساتھ والوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جناب یہ اصل مسئلہ ہے اور ان لوگوں کے پاس واش روم نہیں ہے اور صبح کا ٹائم ہے یہ واش روم کرنے کے لیے حاضر ہو گئے ہیں یہاں پر تو مقصد کہنے کا یہ ہے اب یہ گرب بن گئے ہوں گے آپ کی فیجر درست ہوگی میں پہلے ہی مان گیا آپ کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا ہے میں اپنی آنکھوں کی بات کر رہا ہوں جی مہدی صاحب بالکل پرابلمز ہیں لیکن ہمارے ہاں تنڈنسی کیا ہے کہ ہمارا میڈیا ہمارے لوگ جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں جی انڈیا میں غربت بہت ہے غربت بہت ہے میری سن لے نا میری گزارش سن لے نا میری گزارش سن لے نا اس طرح بات ہم کر رہی سکیں گے مہدی صاحب مہدی صاحب میری بات اگر ہونے دیں تو پھر آپ کیجئے گا اس طرح ہم بات نہیں کر سکیں گے آپ بھی بول رہے ہیں میں بھی بول رہا ہوں میں ہمارے پاس ٹائم کی کمی نہیں ہے یا کوئی پی ٹی وی نہیں ہے یا کوئی جیو نہیں ہے کہ جنہوں نے پچاس منٹ میں ختم کرنا ہے یا چالیس منٹ میں ختم کرنا ہے پہلی میری بات سن لیں پلی اس کے بات جتنا چاہیں بولیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تنڈنسی یہی ہے کہ ہم انڈیا کی غربت کو ہائلائٹ کرتے ہیں اور انڈیا کے مسلمانوں کے ساتھ ہونے والے ظلم کو ہائلائٹ کرتے ہیں جو پوزیٹیف چیزیں ہیں وہ ہم اپنے عوام کو نہیں بتاتے اس لیے انڈیا کے بارے میں پاکستان میں بہت نفرت پائی جاتی ہے اور اس نفرت نے ہمیں کوئی فائدہ نہیں دیا اور منید نیازی نے کیا خوبصورت کہا تھا غیر سے نفرت جو پالی خرچ خود پر ہو گئی جتنے ہم تھے ہم نے خود کو اس سے آدھا کر لیا تو ہمیں جب انیلیسز کریں تو ہم اس کو فیر طریقے سے کریں کہ آج انڈیا کہاں کھڑا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں انڈیا کی ایکسپورٹس کتنی ہیں پاکستان کی ایکسپورٹس کتنی ہیں فارماسوٹیکلز میں وہ کہاں ہیں آئی ٹی میں ہم کہاں ہیں ہم اپنے عوام کو کیا بتاتے ہیں وہ وہاں تو جی ٹوائلٹ نہیں ہے وہاں تو لوگ سڑکوں میں سوتے ہیں وہاں تو یہ ہو گیا وہاں تو وہ ہو گیا بھئی ہم اپنے طرف بھی تو کچھ دیکھیں نا کہ ہماری ایکانومی جو ہے وہ شرنگ ہوتی جا رہی ہے پر کیپٹا انکم جو ہے انڈیا کی کیا ہے آج سے بیس سال پہلے پچیس سال پہلے کیا تھی آج کیا ہے اور مجھے یاد ہے وہ وقت جب پاکستان کے اسی روپے انڈیا کے سو کے برابر ہوتے تھے آج آپ دیکھئے انڈیا کا ایک روپے ہمارے ساڑھے تین روپے کے برابر ہے یہ ہمارے لئے لما فکریہ ہونا چاہیے نہ کہ ہم سیلیبریٹ کریں کہ نہیں جی ہم بڑے کرکی کر گئے ہیں اور انڈیا میں بڑی غربت ہے شکیل صاحب سب کے لئے یہ لما فکریہ ہی ہے اور سب لوگ اس مسئیبت سے نکلنا چاہتے ہیں اور اس کو بہتر کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کے میڈیا پر بھی پاکستان کی کوئی پوزیٹیف پکچر نہیں دکھائی جاتی بلکہ ہندوستان کے اندر تو پاکستان کے میڈیا وہ دکھائے ہی نہیں جاتا یہاں تو پھر کوئی خبر ان کے حق میں آ جاتی ہے یہاں تو پھر لوگ جو ہیں ان کی مووی دیکھ لیتے ہیں وہاں پر اجازت نہیں ہے پاکستان کی کسی قسم کی مووی دیکھنے کی وہاں پہ سختی کا بلکل ایک اور طرح کا ہے میں اب آپ کو اگر اس پہ سنانے لگوں تو شاید تھوڑی دیر کے اندر وہاں لوگوں کو پکڑ لیں جو وہاں کا سب سے بڑا ہوتل ہے نا مسلمانوں کا دیلی کے اندر اس بندے کے ساتھ جو کچھ کیا تھا نا اس نے مجھے روتے بے بتایا تھا اپنی پوری کہانی اس لیے میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتا یہاں بھی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں لگاتار ہو رہی ہیں ابھی جڑا والا میں جو ہوا ہے اس سے زیادہ منوس واقعہ نہیں ہو سکتا کہ ایک مسلمان جو ہے وہ کسی کے چرچ کے اوپر حملہ کرے یا کسی کے گھر کو آگ لگائے یا کسی کے اوپر کسی کے اوپر اس بات پر تشدد کرے کہ اس بیچارے کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے اور اس کے اوپر شروع ہو جائے اور پھر ان کو سزا بھی نہ دی جائے کیونکہ یہ پہلا واقعہ پاکستان میں نہیں ہوا جڑا والا کا شانتی نگر یوہن آباد پتہ نہیں کتنے واقعات ہیں جو اس سے ملتے جلتے پاکستان میں ہوئے اور صرف کرسچنز کے ساتھ ہی نہیں ہوئے جو لوزانہ ہندووں کے ساتھ ہو رہا ہے خاص طور پر سندھ کے علاقے کے اندر وہ اس کی ایک اور بیہانک شکل مجود ہے جو ویڈن مسلمانوں کے مسائل ہیں وہ اپنی جگہ پر مجود ہے ان تمام باتوں سے میں ہرگز میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لے اور کہے کہ پاکستان میں تو سب اچھا اچھا ہو رہا ہے اور ہندوستان میں سب برا برا اور ایسا کچھ نہیں ہے مجھے وہ دن یاد ہے جب ہم پڑھا کرتے تھے اور انیس سو نینانوے میں پاکستان کے بھی فورم ریزرز تھری بلین ڈالرز تھے اور انڈیا کے بھی تھری بلین ڈالر تھے بارہ اکتوبر کو تو ہم وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے انیس سو نینانوے میں لیکن آج بدقسمتی سے وہ پانچ سو بلین ڈالر سے بھی آگے چلے گئے اور ہمارے پاس مانگے تانگے کے تھوڑے سے پیسے ہیں تو ہمیں اس بات کا پوری طرح احساس ہے لیکن ان تمام احساسات کے باوجود جو جنون باتیں ہیں اس سے پیچھے نہیں ہٹا جا سکتا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کشمیر کا فیصلہ محمد مہدی تو لاہور میں بیٹھ کر کر سکتا ہے لیکن جو کشمیری مظفر آباد میں بیٹھا ہے یا سرینگر میں بیٹھا ہے اس سے رائے لینے کی ضرورت نہیں ہے یہ میں نہیں کہوں گا یہ میں مر بھی رہا ہوں گا تو میں نہیں کہوں گا میں نے وہی بات کہنی ہے جس کا میں جواب دے ہوں یہاں پر بھی اور اللہ پر پاس بھی اور وہ جواب دے یہی ہے کہ پاکستان کے محول کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے یہاں پر میں نے ابھی جنگ فورم کے اندر میں آپ کو بھیجوں گا میں نے اس واقعے سے پہلے جنگ فورم نے یکو محورم کو ایک پروگرام کرایا میں نے کہا اس میں کہ کیا ہمارا جو بچہ سکول جاتا ہے اس کے ساتھ جو بچے کرسچن یا ہندو یا سکھ پڑھتے ہیں کیا وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں کیا وہ یہ اپنے دوستوں سے سمجھتے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک زندگی گزار رہے ہیں میں تو یہاں روز دیکھتا ہوں کہ جو بیچارے کسی دکان پر کام کر رہے ہوتے ہیں میرے جیسا ہے جسے خود اسلام کا کچھ پتہ نہیں تو وہ اسے کہہ رہا ہوتا ہے تو مسلمان ہو جا تو یہ دکان تجھے میں ٹھیکے پر دے دوں گا اور تجھ میں ایک ہی کمی ہے تو نے کلمہ نہیں پڑا بھی تو ہوتا کون ہے یہ والی بات کرنے والا اس کے ساتھ اس کی مرضی وہ جو مرضی مذہب رکھے وہ پاکستان کا ایک شہری ہے جتنا محمد میں دیا اتنا وہ ہے اس کی پوری اس کی زندگی ہے اس کی مرضی وہ جو مرضی کریں کسی کی مقدسات کو کسی کی کتابوں کو کسی کی چیز کو آپ کو حق نہیں پہنچتا کہ آپ اس کو کسی کسی اگر کسی شخص نے قرآن شریف کی بےورمتی کری ہے تو اس شخص تک بات ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ پورے پورے محلے کو جا کر آگ لگا دے تو ان چیزوں کو کنڈم کرنا اور اسے ہم بھی کا وہ ضرورت نہیں کنڈم ہمیں خود کرنا چاہیے اور صرف کرنا نہیں چاہیے ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کیا ان کو اکترار واقعی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ سے لوگ یہ نہ کریں ہمیں اسے روکنا ہے اس کو بار بار ہونے نہیں دینا اگر ہندوستان میں یہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے یا مینی پور میں اگر یہ پریسچنز کے ساتھ ہو رہا ہے تو ہو رہا ہوگا وہاں کے لوگ جانے اور وہ جانے ہم صرف اس پر ایک مورلی آواز اٹھائیں گے لیکن پاکستان میں اگر یہ ہو رہا ہے تو ہمیں فیزیکلی روکنے کی ضرورت ہے ہمارے ملک میں یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا کچھ بھی ہو رہا ہے جی مہدی صاحب اچھی بات اچھا ایک گزارش میں آپ سے یہ کروں کہ آپ نے دلی کے کسی ہوتیل والے کا تو ذکر کیا تو پاکستان میں ہندووں کو تو چھوڑ دیجئے سکھوں کو چھوڑ دیجئے کتنے شیعہ ڈاکٹروں کو ٹارگٹ کیا گیا مارا گیا ان کو کراچی جیسے شہر میں اس وجہ سے کہ جی اس کا نام شیعوں والا ہے اور ہمارے ایک ایم این اے نے دوہزار چودہ میں وہ ہندو ایم این اے ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہر سال پانچ ہزار ہندو جو ہیں وہ ملک چھوڑ کے وہ انڈیا جا رہے ہیں اور انڈیا میں سر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے تو کتنے انڈین مسلم ہیں جو پاکستان آ رہے ہیں دو قومی نظریہ کا تو تقاضہ ہے کہ ہم بارڈر کھول دیں جیسے اسرائیل میں ہے جو بھی یہودی دنیا میں کہیں بھی رہتا ہے وہ آ کے اسرائیل میں سیٹل ہو سکتا ہے یہ تو انڈیا کے مسلمان ہیں جنہوں نے پاکستان بنانے کی حمایت کی تھی ان کے لیے کیوں نہیں پاکستان میں بھی بہت سارے مسلمان ہر سال آتے ہیں میں لاہور میں ایسے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں اگر آپ کسی کوئر لاہور تشریف لائیں تو میں ملوات ہوں گا جو پچھلے چند سالوں کے اندر ہندوستان سے پاکستان اپنے عزیزوں کے گھر اپنے رشتہ داروں کے گھر آئے اور اب وہ کسی نہ کسی طرح مجھے نہیں پتا کہ ان کا قانونی سکیٹس کیا ہے لیکن وہ باقاعدہ پاکستان میں رہ بھی رہے اور پاکستان کے اندر اپنا کاروبار اپنی ملازمتیں بھی کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ صرف بنی سے آ جا رہے ہیں یہاں سے بھی آ رہے ہیں میرے پاس پیدر شیگر نہیں ہے مجھے نہیں پتا کتنے آ رہے ہیں اور کتنے جا رہے ہیں لیکن ایسا ہے اور میں پہلے یہ بات آپ سے کر چکا ہوں کہ یہاں پر بہت سارے مسائل ہیں میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہہ دیا کہ مسلمانوں کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہیں آپ نے ذکر کیا بلکل ایسا ہی ہے کہ بہت سارے مسلمانوں نے مسلمانوں کو مار دیا بلکہ یہاں پہ جو کچھ دھماکہ ہوا دھماکہ کرنے والے نے کہا اللہ اکمہ اور اس کے بعد اس نے مسلمانوں کی بلکہ اپنے ہی مسلک کے مسجد کے اندر جا کے دھماکہ کر دیا جس کے اندر دس لوگ بیس لوگ پچاس لوگ وہ مارے گئے شہید ہو گئے تو یہ تو یہ تو ہو رہا ہے میں نے تو کہا ہی نہیں کہ یہ نہیں ہو رہا میں یہ ہی آپ سے کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہونا چاہیے نہ انڈیا میں ہونا چاہیے نہ پاکستان میں ہونا چاہیے اگر کسی کے ساتھ کہیں پر بھی ظلم ہو رہا ہے تو یہ غلط ہو رہا ہے نہیں ہونا چاہیے اور امریکہ کوئی کوئی یہ ضرورت پیش نہیں آنی چاہیے کہ وہ پاکستان کے حوالے سے رپورٹ پیش کریں یا انڈیا کے والے سے رپورٹ پیش کریں ہمیں جو ہے اپنے مسائل کو کچھ ٹھیک کرنا چاہیے اور اگر ہم اپنے غیر مسلم جو بھائی یہاں رہتے ہیں ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے جب تک ان کے ساتھ ہم لڑ بھی لیں تو کوئی بات نہیں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایک کرسٹین جو ہے وہ لاہور میں رہتا ہو اور وہ اس بات سے خوف کھائے کہ میں اگر یہ کسی کو بتاؤں گا کہ میں کرسٹین تو میرا مذہب اڑایا جائے گا یہ نہیں ہونا چاہیے یہ اسلام کی تعلیمات کے ٹوٹلی خلاف ہے میں ایک بڑا ہی ناکارہ سا مسلمان ہوں لیکن میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ کسی دوسرے مذہب کے بندے کو پلکل ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہر وقت اس کو پریچ کرتے رہیں کہ تو مسلمان ہو جا تو مسلمان ہو جا یا اس کو اس بنیاد پر مشانہ بنائیں کہ وہ مسلمان نہیں ہیں اس کی قطن کو اجازت ہوں آج میری صاحب میں پڑھ رہا تھا نیجرہ نور کے انتقال کو جو ہماری بڑی مشہور سنگر تھی ان کو ایک سال ہو گیا ہے تو ان کا یہ پتہ چلا کہ وہ گوہاتی آسام میں پیدا ہوئی تھی اور وہ ففٹیز میں پاکستان آئیں اور ان کے والے صاحب جو تھے وہ مرچنٹ تھے کافی خوشحال مرچنٹ ہوں گے تو وہ نائنٹی تھری تک انڈیا ہی میں رہے اور کاروباری معاملات اپنی پروپرٹیز کے معاملات سلجھاتے رہے تو یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ اگر ان پر ظلم ہو رہا ہوتا تو وہ بھی جان بچا کے فوراں آ جاتے لیکن وہ نائنٹی تھری تک وہاں رہے برحال دوسرا ایک مسئلہ جو ہے جو ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم نے آئین میں اپنے لکھ دیا ہے کہ جو نان مسلمز ہیں نا وہ کوئی عالی ترین عودے جو سٹیٹ کے ہیں پریزیڈنٹ نہیں ہو سکتا پرائم منسٹر نہیں ہو سکتا تو کیا ہمیں اس کو ہٹانا چاہیے کانسٹیٹوشن سے تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دینے چاہیے شاکیل صاحب یکم محرم والے دین جب جنگ فورم اور جیو پہ بات ہوئی تو میں نے یہ والی بات بھی وہاں پہ کی ہے جو پاکستانی ہے اس پاکستانی کو یہ حق کیوں نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کے کسی بھی عودے تک پاوچ سکے اگر وہ پاکستان اس بات میں اس سے کیا لینا دینا کہ وہ کس مذہب سے ہے کس نے اور میرے تمام خیالات جو ہیں میری تصویر کے ساتھ اس کے اوپر چھاپے پورے پاکستان میں تو میں آپ کو بھیجوں گا آپ دیکھئے گا یہ دونوں سوال میں نے وہاں پہ اٹھائیں جو دونوں سوال پہ Thank you very much بڑا اچھی بات آپ نے کیا I fully appreciate that Thank you Thank you sir